رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی؟ اتباع اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میرے رخش قدم پر چلو اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں فرض کیجئے کوئی شخص ہنڈر پرسن دیانتداری سے کام کر رہا ہے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے لماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے تو اتباع میں کیا حصہ ایز کا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے بہت کامیاب تاجر تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ کافلہ لے کر جا رہے ہیں شام کافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہی آگئی ہے اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ قبر کس لو اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے انزار خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جواب دہی کرنی ہوگی یہ انزار سے بات شروع کرو اور جو حدف ہے مقصود کہ اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُنِيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے موچھا ہو جائے یہ نہیں کہ صاحب ہمارے دو ساٹھ فیصد لوگوں نے یہ رائے دے دی بس ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے توراق میں کیا ہے انجیل میں کیا ہم نہیں جانتے ہیں اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جذوی ہیں کلی نہیں ہیں اس لئے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے باتیں پر لکھی ہو ذربت علیہم الزلت والمسکرت وَمَاو بِغَلَبِ مِنَ اللَّهِ آج ہمارا آلیے تو اتباعِ رسول محبتِ رسول کا تقاضہ وہی جد و جہد کرو وہی جد و جہد کرو اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے خود قسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپرٹیشن جہاد کی کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو بوقع میں رہا جہاد کے معنی جنگ حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے جہاد جد و جہد کا نام ہے کوشش جہد جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے اور دو طرفہ ہو رہی ہے رسا جو ہے آپ ادھر کھیچ رہے وہ ادھر کھیچ رہے ہیں یہ جہاد ہے آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں توحید پھیلا رہے ہیں وہ شرک پھیلا رہے ہیں یہ جہاد ہے کوئی مغربی ڈیموکرسی چاہتا ہے کوئی سوشلسٹ ڈیموکرسی چاہتا ہے ان کے درمیان رسا کسی ہوگی کیا نہیں ہوگی یہ جہاد ہے قتال تو جہاد کی نو منزلہ عمارت میں جا کے نو منزل پر قتال فی سبیل اللہ اور یہ دونوں قرآن کی اسطلاحات ہیں ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی جہاں جہاد کا لحظ آیا جنگ جہاں 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 جنگ اسی سے تو ان کو موقع مل گیا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں نہ ان کے باتوں میں آئیں چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مسالحت چاہتا ان کی محمد کچھ دربی دکھاؤ کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوالو یا تم نے جو کل کل پیدا کر دی ہے گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے اولاد باباپ سے جدہ ہو گئی بہت بائی سے جدہ ہو گیا شاہر بیوی سے جدہ بیوی شاہر سے جدہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روم تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں لہذا ایسا کرو کچھ مسالحت کرو کچھ اپنی منوالو کچھ ہماری مانو قرآن نے کہا ان کی بات نہ سنیے جہاد تھا جو ہو رہا تھا جس کے لئے میں نے رات تخریر کی ہے جہاد بالقرآن یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر باون اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے انذار اور وہ پوری نوع انسانی کے لئے انذار اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فلا تو تعیل کافرین اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانے نہ سنے نہ توجہ دیں و جاہد ہم بہی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے بارہ برس مکہ میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے دلوار تو نہیں اٹھی الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں you don't have to raise hands even in self-defense کفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بندے رکھو روکے رکھو کوئی جوابی کارروائی نہیں بارہ برس this was the order of the day یہ جہاد بالقرآن اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھیچا گیا پھر بیٹھ لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا پھر ان کا تذکیہ کیا گیا تذکیہ کس بات کا دل میں کوئی ولولہ کوئی امنگ کوئی حوصلہ کوئی طلب کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاہ کے حصول کے جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل جب تک دل سے ساری امنگیں ساری امبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاہ طلب کرنا یہ ہے تذکیہ اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا نعوہ باطل ہے آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں دماز میں بھی درود ابراہیمی ہے ایسا کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ اتباعِ رسول محبتِ رسول کے بغیر نہیں اور محبتِ رسول کے بغیر نہیں اور محبتِ رسول کے بغیر نہیں